عوض باللہ و نشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین اجزان محترم اس زمانے کا عظیم فتنہ چاہا تھا کہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں اور اس کی پوری بائیوگرافی آپ کی خدمت میں بیان کروں لیکن ہمیشہ کی طرح ہم وقت جو ہے وہ معنی ہوتا ہے تو صرف اتنا کہوں گا جو روایات ہیں کہ اپنے امام کے غیبتِ قبرہ کے زمانے کے فتنوں کو سمجھو غیبتِ قبرہ کا زمانہ ہے اور آج کے زمانے کا عظیم فتنہ جس کا نام حسن علیاری ہے میں علیل اعلان برملا اس کا نام لے رہا ہوں کیونکہ اس نے علماء مشتہدین مراجعین کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے شاید تاریخ میں کسی نے ایسی زبان اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے استعمال نہیں کی اس بدبخت نے یعنی میں اورما اور مراجعین کے بعد چونکہ تفصیلی بیان نہیں کر سکتا قاسم سلمانی شخص جیسی شخصیت کے لئے کہا کہا جناب قاسم سلمانی ظالم ہے جابر ہے ظلم کرنے والا ہے اس نے بڑے لوگوں کو قتل کیا حیراق میں بڑے لوگوں کو قتل کیا تمام مراجعین پر قحمتیں لگئیں حتیٰ کہ رہبر معظم سگید علی خامنائی کے لئے وہ فہوش کلمات استعمال کیے جو شاید دشمن بھی استعمال نہ کرتا حسنہ لائیاری کابل سے اس کا تعلق افغانستان سے اسی وجہ سے یہ تمام مدارس سے نکال دیا گیا ایران سے اربستان سے نکال دیا گیا آج آج امریکہ میں سی آئی اے کا ایجنڈ بن کے کام کر رہا ہے آسمیت کے آر میں تشعیوں کے خلاف کام کر رہا ہے اس کی حیثیت اتنی ہونی چاہیے جیسے بہت الخلا میں لوٹے کا پانی ورنہ یہ وہ عظیم فطرہ ہیں کہ جس نے اور رفا کو نہیں چھوڑا آگے بہجت جیسی شخصیت کو نہیں معاف کیا آیت اللہ شید علی سیستانی کے مکتب سے باقیدہ اعلامیاں جاری ہوا ہے کہ یہ اس زمانے کا عظیم فتنہ ہے اس سے بچا جائے